دہشتگردی کو پہلے جوڑا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ ہے اب تو دہشتگردی جنہوں نے جوڑا تھا اب وہ خود ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ دہشتگرد کے نام پر جس طرح سے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کیا اب ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلافے کھڑے ہو گئے ہیں تو کیا آپ اس کو سلیبی جنگوں کا تسلسل کہتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے اندر شہید ہونے والے ہدایت کے چراغ مظلوم شہدہ عبادت گزار حسینی شہدہ ساری دنیا کی محبت سمیٹنے والے پیارے نمازی شہدہ ایسے آلہ درجے کے مقدس اور مبارک شہدہ تھے کہ آج وہ پوری دنیا کی محبتوں کا مرکز بن گئے ہیں ہر ہر مسلمان کے دل کے اندر ان کی محبت جاگزی ہو گئی مسلمان اپنے دلوں کے دروازے ان کے لیے کھولے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں عام انسان دیگر مذاہب کے لوگ بھی ان سے محبت کا اور حقیقت کا اظہار رہے ہیں میں اس موقع پر آپ کے پروڈرام میں میوزی لینڈ کی حکومت کو بھی تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بہت محبت کا تازیت کا افسردگی کا حقیقی رم کا اظہار کیا ہے اور ایک انتہائی ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے حتیٰ کہ میں سن رہا ہوں میرے چھوٹے بھائی مفتی شاہد صاحب ہانگ کانگ کے اندر ہوتے ہیں ان کے پاس میوزی لینڈ کے سفارت خانے کے لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے جا جا کر کے تازیتیں کی ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر میوزی لینڈ کا سفارت خانہ متحرک ہو گیا ہے اور وہ اپنے اپنے ملکوں کے اندر مسلمانوں سے تازیت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس موقع پر جس نکتے کی طرف آپ نے اشارہ کرایا کہ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم دہشتگردی اور اسلامی دہشتگردی کی ترم کو ختم کرانے کا وقت آ چکا ہے آج ضرورت مسلم حکمرانوں کو مسلم قیادت کو اور مسلم سربراہان مملکت کو یہ ہے وہ آگے بڑھے ان کی ضرورت پیش آگئی ہے وہ او آئی سی اور اقوام متحدہ سلام کی کانسل اور تمام انٹرنیشنل فورمز پر جا کر کے یہ قراردادیں لے کر کے آئیں کہ آج کے بعد اسلامی دہشتگردی مسلم دہشتگردی اور اسلام اور جہاد کو دہشتگردی کہنے کا سلسلہ بند کر دیا جائے مسلم دہشتگردی کی ترم کے اوپر دل لگا دیا جائے یہ اس وقت موقع آ گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دائیان اسلام اور مبلغین دین کے لیے بھی ایک نئی راہ پیدا ہو گئی ہے کہ وہ دنیا کو قرآن کے قریب لائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مظلوم مظلوموں کے حامی تھے اور مددگار تھے لوگوں کی ہمیشہ مدد کرنے والوں کے ساتھ تھے توعینو علا نوائی بالحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا تعبیہ کرتے تھے آؤ قرآن کا مطالع کرو مدینہ کا تعارف حاصل کرو شریعت اسلامیہ کا تعارف حاصل کرو یہ آج دائیان اسلام اور مبلغین اسلام کے لیے دائیان قرآن کے لیے نیوزی لینڈ کے ان شہادہ نے اپنی راہ کھول دیئے اور ساتھی ساتھ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک اور پہلو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ بکوری دنیا کے اندر لبرد اور سیکولر نظر نہیں آ رہے ہماری عالمی دنیا رسمی احتجاج یا تازیت سے زیادہ کچھ کرتی نظر نہیں آ رہی اور وہ خاموش ہے لبرد کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ احتجاج کرنے حتیٰ کہ سوگ منانے اور غم کا اظہار کرنے میں بھی اپنے بوسز اور مغربی دنیا اور مغربی آقاؤں کے موڑ اور نزاج کو چیک کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک حادثہ وہ حادثہ ہے جسے مغربی دنیا حادثہ ڈیکلئر کر دے خون وہ خون ہے جسے مغربی دنیا خون تسلیم کرے ان لبرد کا اپنا تو کچھ ہوتا نہیں ہے اس لیے غم حادثہ کرب دکھ صدمہ تکلیف کی ڈیفینیشن اور تعریف وہی ہے جو مغربی بوسز اور مغربی آقا کر دیں ان کا عمومی مزاج یہ بن گیا ہے کہ مرنے والے مسلمان ہیں تو بس حلکہ ہاتھ رکھو رسمی سا تعزیتی بھیانتاری کر دو اور اگر مرنے والے کافر ہیں تو اب شور بھی مچھاؤ اسلام اور مسلمانوں کی خلاف خوب پروپیگنڈے بھی کرو اسلام اور جہاد کو دہشت گردی بھی کرو اور خوب شور کرو ہم جبکہ پورے درد دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیں اگر فرانس میں کوئی مرتا ہے بیلجیم میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی بھی خوب مضمت کرنی چاہیے کی جانی چاہیے اور ہم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے یہ شہدہ وحسیانہ بربریت اور کسی مذہبی متاثر کی سفاقیت کا شکار ہوئے تو عالمی دنیا کو اس کی بھی مضمت کرنی چاہیے